فائر وال نہیں ہے لیکن ایک ایسا میکنزم ویب مانیٹرنگ کا ڈیپلائی کیا جا رہا ہے جس کی طرح کانٹن کو کنٹرول کیا جا سکے گا اور مانیٹر کیا جا سکے گا اور مطلب پھر بتا دیا گیا کہ فائر وال کی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی اور آج سے دو سال پہلے اس کا ٹینڈر ہوا اور اب جا کے اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے پچھلی گرممنٹ نے اس کو پروف کیا اس انٹرنیٹ کی سپیڈ کا ویپن سے اس لئے کوئی تعلق نہیں بنتا کہ وہ تو آپ جب ویپن آن کرتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی بائپاس کر رہا ہے آپ کی لیئر کو اور فائر وال لگنے کے بعد بھی ساری دنیا ویپن پہ جائے گی اس لئے بہت سارے ویپن کو بند بھی کر رہے ہیں تو جب یہ سٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے بتایا کہ نیچے ڈی این ایس ہوتا ہے اس کے بعد آپ یوں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں اس پر ان کے بہت زیادہ ٹرولنگ بھی ہوئی لیکن جب آپ کے انٹرنیٹ پہ جون دو ہزار بائیس سے آج تک پاکستان نے فیس بک سے صرف چھبیس کروڑ روپے کا ایڈ فیس بک کو بزنس کی مد میں دیا ہے یعنی کہ آپ جہاں باہر کی کمپنیز کا ایک دن کا ایک مہینے کا ایڈ سپینٹ بیس کروڑ ہوتا ہے آپ نے دو سال میں اتنا ایڈ دیا ہے وہ پہلی آپ سے تنگ ہے کہ ہم نے پاکستان میں آنا ہی نہیں ہے اب آپ نے انٹرنیٹ پہ قدگن لگا کے آپ ان پلیٹ فارمز کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن آپ کو ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آنے کی ہم تو پہلی آپ کو بزنس بھی نہیں دے رہے ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ ہیں فاہد ملک صاحب ملک صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اسی معاملے پر آپ سے بات کریں گے یہ جو انٹرنیٹ کا معاملہ ہے سوسط روی کا شکار ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ سب میرین والی پاکستان میں جو کیبلز تھی وہ خاگ گئی ہے بچلیاں تو اس لیے یہ اکتوبر کے سٹارٹ تک صحیح ہوگا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر کے سٹارٹ تک یہ صحیح ہو جائے گا یا پھر پاکستانیوں کو اسی سپیڈ کے ساتھ انٹرنیٹ یوز کرنے کی عادت ہو جائے گی میرے خیال میں پاکستانیوں کو عادت ہو جائے گی اس لیے بعد میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں کیونکہ اوورال پوری دنیا میں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا میکنیزم ہی ہوتا ہے کہ آپ کے سب میرینز آپ کے ملک کو دنیا کے باقی حصوں کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں اور جس پرٹیکولر سب میرین کی بات کی جاری ہے سی اے ایم ڈبلیو فور یہ پورے پاکستان کے علاوہ یہ اس کے سترہ پوائنٹس ہیں جو یہ سترہ ممالک کو کنیکٹ کرتی ہے اور پاکستان میں کیونکہ پاکستان ٹیلی کمینکیشن آثورٹی ساری ٹیلی کام تیزوں کو ڈیل کرتا ہے تو پاکستان میں اس کا پی او سی یا پاکستان میں اس کا جو حب ہے وہ پی ٹی ہے اور کراچی میں یہ سب میرین پاکستان کو باقی دنیا سے کنیکٹ کرتی ہے فرانس میں سے ہو کے گزرتی ہے ایجپٹ سے گزرتی ہے بہت سارے مطلب سترہ پوائنٹس ہیں جہاں سے ہو کے آتی ہے انفورچنیٹلی ان سترہ میں سے کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ملک میں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا صرف پاکستان بتا رہا ہے کہ اس میں مسئلہ ہو گیا اور یہ اکٹوبر تک صحیح ہو گا ٹھیک ہے that is understood کہ obviously پانی میں ہے اور it takes a lot of time تقریباً چار چار پانچ مچ مہینے سب میرینز کے اس فال پوائنٹ کو ڈھونڈنے میں اور اس کو مرمت کرنے میں لگ جاتے ہیں بہت میرا سوال آپ سے اور آپ کے سر بھی بیٹھے میں باقی جو سترہ ملک ہیں وہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ ہمارا انٹرنیٹ اس پہ تو اس پہ فاد ملک صاحب ابھی آپ کے جوان کرنے سے پہلے یہی گفتگو ہو رہی تھی اور آفیز ایمی صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ اب تو لگتا ہے کہ جو نیگوسیئیشن ہے وہ میں پاکستان کے سمندر میں جو مسئلی ہیں ان سے کرنے پڑیں گے کہ صرف وہ پاکستانی کی جو سب میرین کیبل اسے ڈیمیز کیوں کرتے ہیں بہرحال فاد ملک صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کپیسٹی ہے ان ایبیلیٹی ہے گورنمنٹ کی سطح پہ انہیں بھی نہیں پتا ایکچولی میں ہو کیا رہا ہے یا انہیں پتا ہے اور معاملہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں لازٹ ٹیم بھی جب آپ کی پروگرام پہ فائر وال پہ بات ہو رہی تھی تو اس وقت تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سٹانس نہیں تھا لوگ کہہ رہے تھے کوئی فائر وال نہیں ہو رہی انٹرنیٹ کے مسئلے ہیں ویسے ہی ہو رہا ہے انٹرنیٹ اس لیے سلو ہے پھر پچھلے ہفتے پی ٹی اے کے چیئرمین نے کچھ چینللس سے گفتگو کرتے ہوئے جس میں ان کی ویڈیو بھی ہے انہوں نے کہا جی کہ فائر وال نہیں ہے لیکن ایک ایسا میکنزم ویب مانیٹرنگ کا ڈپلائی کیا جا رہا ہے جس کی تو کانٹن کو کنٹرول کیا جا سکے گا اور مانیٹر کیا جا سکے گا اور مطلب پھر بتا دیا گیا کہ فائر وال کی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی اور آج سے دو سال پہلے اس کا ٹینڈر ہوا اور اب جا کے اس کی ایمپلیمنٹیشن ہو رہی ہے پچھلی گرممنٹ نے اس کو پروف کیا حکومت کو بالکل پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کت حد تک کر رہے ہیں لیکن انفورشنیٹلی جو بیک لیش ہے ہمارے فری لانسر کا یا سوفیر ایکسپورٹ بورڈ کا یا باقی جتنے بھی آن لائن کمیونٹی سے منسلک لوگ ہیں غلطی یہ کی جاری ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی آن بورڈ نہیں لیا گیا ٹھیک ہے لیکن اٹھ وٹ کسٹ آپ اپنی ایک بلین ڈالر کی انڈسٹری کو بیٹھے بیٹھے آپ آپ نے افاہ صاحب یہ بڑی خوبصورت بات کی ملک صاحب آپ کے جانے باؤں گی ہماری یہ بھی ویجولز بھی چل رہے ہیں شیزا فاطمہ صاحبہ جو ہیں وہ کہتے ہیں منسٹری ہیں منسٹر ہے ایٹ و ٹیلی کمیونکیشن کی وہ کہتے ہیں کہ ڈی پی این کی وجہ سے انڈرنٹ سلو رہے ہیں تو یہ ٹیکنیکیلٹیز کیا ہوتی ہیں میں اتنی کوئی ٹیکنیکل بندی نہیں ہوں انٹرنیٹ کی لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ویپن تب یوز کیا جاتا ہے جب انٹرنیٹ سہی نہ چل رہا ہو تو ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ ایسی بات کرنے سے خود ہی معاملات میں وہ شربندہ ہو رہی ہیں میڈم بہت غیر زمید آرانہ سٹیٹمنٹ تھی ان کی اور ویپن کا استعمال بسیکلی تب کیا جاتا ہے اگر آپ ایک سیٹن ویب سائٹ یا ایک سیٹن ایکسس پوائنٹ کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے ملک میں نہیں چل رہا سو ویپن آپ کے ملک کے کنیکشن کو بائی پاس کر کے آپ کو ڈیریک کنیکٹ کرا دے سائی اس انٹرنیٹ کی سپیڈ کا ویپن سے اس لئے کوئی تعلق نہیں بنتا کہ وہ تو آپ جب ویپن آن کرتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی بائی پاس کر رہا ہے آپ کی لیئر کو اور فائر بول لگنے کے بعد بھی ساری دنیا ویپن پہ جائے گی اس لئے بہت سارے ویپن کو بند بھی کر رہے ہیں تو جب یہ سٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے بتایا کہ نیچے ڈی این ایس ہوتا ہے اس کے بعد آپ یوں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں اس پر ان کے بہت زیادہ ٹرولنگ بھی ہوئی لیکن میرے خیال میں جس نے ان کو بتایا یا جہاں سے ان کو گائیڈ لینز آ رہی تھی وہ بلکل بغیر ذمہ دارانت تھی ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ویپن ٹھیک ہے فور ای سرٹن پوائنٹ ویپن آپ کے فون کی ریسورسز کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اگر آپ ایک ایک ایکسس ایک ریکویسٹ ایکسس کر رہے ہیں اور آپ کی ایک ایم بی نورمل اس کی کنزمشن ہے تو ویپن شاید چار ایم بی کنزیوم کر رہا ہوتا ہے پٹ اس کی انٹرنیٹ کی سپیڈ کے ساتھ حافظ صاحب آئی تنگ اگری کریں گے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پورے ملک کا انٹرنیٹ اس لیے چوک کر گیا ہے کہ دنیا ویپن ایسا فاد ملک صاحب اب جب اس طرح کی پابندیاں کہہ لیں ہم یا انٹرنیٹ سلو ہوگا اس کی وجہ بھی نہیں بتائی جائے گی تو پھر انٹرنیشنل سٹیج پہ ایک ڈپلوماتک سیٹ بیک بھی فیز کرنا پڑتا ہے اسے اظہار رائے پر پابندی کنزیڈر کیا جاتا ہے سر بلکل کیا جاتا ہے اور آپ کے پاس مطلب آپ کے جتنے فریلانسرز تھے شروع میں جب پاکستانی فریلانسرز انڈسٹری میں انٹر ہو رہے تھے تو لوگ اپنی وی پین لگا کے اپنی location امریکہ یوکے یو ایسے رکھتے تھے تاکہ لوگ کو یہ نہ بتا چلے کہ پاکستان سے ایک آکٹ اوپریٹ ہو رہا ہے آپ کو پیسے بھی زیادہ ملتے تھے آپ کی ویلیو بھی ورس بھی زیادہ ہوتی تھی اب جو میجر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں کسی دیجٹل میڈیا اور سوشل میڈیا پلاتفارم کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے فیس بک کا کوئی ریجنل دفتر نہیں ہے ٹویٹر کا نہیں ہے ٹک ٹاک کا ایک پیو سی ہے انسٹریگرام کا بھی ایک ہی پیو سی ہے جو فیس بک اور انسٹریگرام کو ڈیل کرتے ہیں اور اس کو بھی ہر مطلب ہر پاکستانی اس تک ایکسیس نہیں کر سکتا جب آپ کے انٹرنٹ پر جون دو ہزار بائیس سے آج تک پاکستان نے فیس بک سے صرف چھبیس کروڑ روپے کا ایڈ فیس بک کو بزنس کی مد میں دیا ہے یعنی کہ آپ جہاں باہر کی کمپنیز کا ایک دن کا ایک مہینے کا ایڈ سپنٹ بیس کروڑ کروڑ ہوتا ہے آپ نے دو سال میں اتنا ایڈ دیا ہے وہ پہلے ہی آپ سے تنگ ہے کہ ہم نے پاکستان میں آنا ہی نہیں ہے اب آپ نے انٹرنٹ پر قدگن لگا کے آپ ان پلاتفارمز کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن آپ کو ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آنے کی ہم تو پہلے ہی آپ کو بزنس بھی نہیں دے رہے اور انٹرنٹ بھی نہیں چل رہا باقی اتنی لیجسکلیشن کے یہاں پہ مسائل ہیں کہ پوری دنیا میں ایک تو آپ کا ایمیج خراب ہو ہی رہا ہے لیکن وہ سارے پلاتفارمز جو آپ کو جن سے آپ کے لوگ ڈیل کرتے ہیں ان کی آنے والے ٹائم میں آپ دیکھئے گا کہ جو آپ کو دس پرسنٹ سپورٹ ملتی ہے بلکل صحیح لیکن سر الیکشن کانٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں ایڈوائزرز جتنے لگ رہے ہیں آگے پیسے ٹائم مینسٹر کے پجاب کے ویسے بھی پرڈکشن بھی تو کی گئی ہے نا کہ دو مائنے کے بعد ٹیکنوکریٹس آ جائیں گے بلکل سو میرا ایک ان لوگوں کو مشورہ ہے جو طاقت میں ہے جو پاہفل ہیں کہ اس ملک کی بنیاد بیسک اسلامی ویلیوز پہ ہوئی تھی حضرت عمر سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ تو آپ کا تو قد بڑھا ہے آپ کی کپڑے ایک چادر میں نہیں بن سکتے تو آپ کے پاس دوسری چادر کہاں سے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو فری سپیچ کے اگینسٹ ہے تو میں جواب نہیں دوں گا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے سے دوسری چادر لے لی سو جو بیسک کور اسلامی ویلیوز ہیں جو لوگ بھی طاقت میں بیٹھے ہیں اس ملک کی بنیاد ان پہ تھی اگر اس کا ون پرسنٹ بھی ہم امپلیمنٹ کر لیں تو شاید اس ملک میں جو مسائل ہیں وہ کسی حد تک کسی حد تک ریزولف ہو سکیں اور وہ تمام سٹیک ہولڈرز جن کا اس انڈسٹری میں رول ہے اگر ان سے بیٹھ کے کوئی کسی نے پیسے نہیں لینے چار لوگ بیٹھ کے بات کریں گے آپ کو مشورہ دیں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہ وے آؤٹ ہو سکتا ہے کرنا آپ نے وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں اور اس میں مسئلہ بھی نہیں ہے لیکن اٹلیس جن لوگوں کا روزگار جو ایک بلین ڈالر کی انڈسٹری اس سے افیکٹ ہو رہی ہے ان لوگوں کو تلوک میں ہے اچھا کیا جیسے باقی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ اب تاجروں کے لیے مشکلات پیدا ہوئی تو وہ تاجر کمیونٹی جو ہے نا وہ سراپہ احتجاج ہوئی وہ ساڈکوں پر آئی انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تو کیا یہ جو فری لانسرز ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے جو روزی روٹی کم آ رہے ہیں ان کو کوئی لیڈ کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اب جا کر کوئی اپنی آواز ایوانوں تک پہنچائیں ان کو لیڈ ویسے دو تین ایسوسییشنز ہیں فری لانسرز کیے لگے ہیں پاکستان سوفیر ایکسپورٹ بورٹ کیے لگے لیکن یہ بیچارے کیونکہ سوشل میڈیا کی دنیا اور اصل دنیا میں بڑا فرق ہوتا ہے تو یہ کوئی پولیٹیکل ہی اس طرح سے موٹیویٹیڈ ہوتے نہیں ہے جب ان کا ٹھاپ لگ گیا تو میرے خیال میں حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب موبلائز کرنے میں لوگوں کو تھوڑا سا تھوڑی سی ایفٹ I think this is a very good approach کہ لوگ ہمارے جو ڈجیٹل کی ہیں یا جو فریلانسر انڈسٹری باد ملک صاحب اسے آپ بھی مرشاللہ you are well connected آپ نے تو بڑے عوارڈز وغیرہ بھی مرشاللہ جیتے تو آپ کو یہ ایڈوائز کر دیا کریں آپ کی طرف سے کوئی نہیں جاتا سر میں نے جن فورمز پہ میں ریس کر سکتا تھا میں نے کیا اور میں پچھلے ایک مہینے سے مختلف ٹی وی شوز پہ بھی بیٹھ کے اور ایوانوں میں بھی جہاں جہاں تک میرا ایکسیس میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے یہ جو یہ منسٹری آپ کو دیتے ہیں ان کو آپ مار رہے ہیں نہ آپ ان کو کوئی opportunity دے رہے ہیں اس ملک میں ملک صاحب رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ والی منسٹری مجھے دیتے ہیں نہیں وہ پھر میں میں ایکچھلی منسٹری تو میں نے لینی نہیں میں کہتا ہوں میرے سے مفت میں آپ جو کام کرانے کرا لیں مجھے دیتے ہیں